اس کا ایک پر ٹوٹا ہوا ہے یہ چیکنے جی باقی ماشاءاللہ ہمارے کبوتروں کے بچے ہیں یہ اسلام علیکم بھائیو اور ان کی بینوں جا علا جی سب ٹھیک ٹھاکے ہری ایس ہیں سارے جی تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ آج کا ولاگ کافی مزے کا ہوگا انشاءاللہ ان تک دیکھنا ہوں سے جی کافی دنوں کے بعد آج ویڈیو بنانے لگوں جی اب یہ دیکھ لیں جی کبوتر ہمارے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں آپ اندر جا کے دانے بھی ڈال لیں ابھی تو میرے حال میں سب سے پہلے انہیں دانے ڈال لیتے ہیں تو دانے بھائی لوگ ڈال دیئے ہیں میں نے انہیں جی اب آپ کو دکھاتے ہیں اندر کا سین کچھ سرپرائزیز بھی ہیں مزے مزے کے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی پہلے سب سے تو آپ ہمارے ماشاءاللہ آپ ییلو میک پائی چیک کریں کافی خوبصورت ہوگئے باقی یہ آگے جو آئی فلائر کبوتر وہ مار ریپ شوری کو اس کو یار میں نے ادھر ساتھ والے یہاں پہ بند کی گیا ہوا تھا جالے کھڑلے میں لیکن واپس ادھر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بہری بہت زیادہ ہوگی ہے کل جی سے کہتے ہیں لگڑ بگڑ بھی کچھ لگڑ کہتے ہیں شاید یقین ان بائر لوگوں لوگ اسے تو وہ سین تھوڑا زیادہ ہوگیا لگڑ والا وہ اٹھاتا ہے یار کبوتر بہت اس وجہ سے پھر انہیں ادھر کرنا پڑا ایسے یہ چیک کریں جی باقی ماشاءاللہ ہمارے کبوتروں کے بچے یہ آئی فلائر جو وہ سلکوٹی جوڑا نہیں ہے یہ سامنے باہر یہ بلکل سامنے یہ دو جو گاشی کبوتر ہے نا یہ وہی پیر ہے پورا اسی کے ساتھ ہمارے ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں جی ریسر کے بچے کافی ماشاءاللہ بڑے ہوگئے ماشاءاللہ اسی کے ساتھ خالی ہے یہ ماشاءاللہ دوسرا آئی فلائر کا پیر ہے یہ ان کے انڈے ہیں صحیح ہے یہ ماشاءاللہ سے کالاپ شہری بچا کافی بڑا ہوگئے یہ اس کی ناغن ماں ابھی دیکھنا چکے ہیں مارے گئے بڑی بڑی حادث ہے وہ بیج میں اٹھا بچایا ہوا یہ دیکھیں اسی جگہ سے ایکار کے انڈا رکھ دیتا ہے صحیح ہے یہ اس کا انڈا ہوگیا انڈا یا انڈا یہ کی بات ہے یہ چک کریں یہ چک کریں کافی اللہ زندی دے بڑا ہوگئے اب وہ کبوتری نے پر مارے ہیں تو اندر مٹی مٹی ہوگئے اب یہ صحیح نظر نہیں آرہا خیر فلائے شان کر لیتے ہیں اب آئین صحیح نظر یہ بات ہے یہ ہمارے ریتروں کے بچے ہیں یہ تھوڑے تنک پاڑھ رہے ہیں میں سوچا آپ کو پلیر کر کے دکھا دیں اندر نکال کے باہر ہیں اب اس کا جو اببہ ہے نا ان کا دونوں کا فادر وہ احم کبوتر ہے آپ کو باہر نظر آرہا ہوگا وہ ان کا باپ ہے ان دونوں کا وہاں ان کی وہ سامنے ہے وہ مٹی کھا رہی ہے یہ پورا پیر ہے دیکھیں وہ دونوں گٹھے جڑ گئے تو ایرن کو ان کی جگہ پر واپس کریں اچھا جی تو یہ آپ کو جیسے کہ سیڑھی نظر آرہی ہوگی یہ اوپر وہاں پر جا رہی ہے پلیٹ کے پاس یہ سیڑھی لگائی ہے میں نے یہاں پر وہ سامنے فی میل نہیں ہے جی یہ والی اس فی میل کے لیے کیونکہ اس کا ایک پار ٹوٹا ہوا ہے تو یہ یہاں سے اڑ کے نہ جا نہیں سکتی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دو تین اور چوتھے کھانے میں اس نے جو بچے نکالے ہوئے تو میں نے ان کے لیے پھر یہ سیڑھیاں بنا دی ہیں تاکہ یہ ارام سے چال کے اوپر چلی جائے ارام سے جتنا ہو سکتا ہے ان کی آسانی میں کرتا ہوں اتنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں باقی کیونکہ چیز رکھی ہوئی ہے اگر ان کے ساتھ کچھ ولد کریں گے تو اس کا بھی گناہ ہوگا پھر شاہد شاہد ویڈیو سی بنائیں گے جی یہ باقی سسٹم ہے سارا یہ مقبائی کا بھی مجھے پورا پیری ہی لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ ہے جنابے والا ہمارا دوسرا سسٹم یہ دیکھیں جی یہ ریثر کبوتر یہ باقی سسٹم ہے وہ اوپر دو گسے ہوئے ہیں وہ بیچ میں گسا ہوئے پیٹی میں کونے میں یہ ان کو دانہ پڑا ہوئے ہیں پانی دے سائیڈ پر پڑا ہوئے ہیں یہاں پہ یہ دیوار میں نے سوچا ہے یہ دنڈے لگا دیں گے یہ سائیڈ پہ پیٹیاں لگا دیں گے جو ریثروں کے بچے پلے ہوئے ہیں وہ بھی دونوں اٹھا کے لے آئیں گے تو آج کا ولاگ شارٹ سے ہی ہوگا بس یہی چھوٹی تھی کامن چیزیں جو آپ کو دکھانی تھی اور بتانی تھی جیسے کہ ہمارے کالیب شوریوں نے انڈے دینے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں دوسرا بھی دے دیں گے اس کے ساتھ آئی فلائر کا پیر ہے انہوں نے بھی انڈے دے دیں ماشاءاللہ ایک آئی فلائر کا سلکوٹیوں کا پیر ہے انہوں نے بچے نکالے ہوئے ہیں مزید یہ کہ جو ریسٹروں کا پیر ہے وہ بھی انڈے دینے آج کال انڈے دیں گے باقی یہ کبوتر میں نے یہ ساتھ والے در کھوڑے میں دیکھ سکتے ہیں آپ شفٹ کیے ہوئے اور ان کی ویڈیو کلپ میں نے بنایا ہوئے ان کی ٹریننگ میں دے رہا تھا پچھلے دنوں میں سراغ سے اندر گسنے کی تو وہ کمیاب ہو چکے ہیں اس میں تو میں بھی کمیاب ہو چکا ہوں اپنے اس مقصد میں تو وہ آپ کو کلپ دکھاتے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے اس کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اگر اچھی لگے خدا حافظ موسیقی